سردیاں آ رہی ہیں اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ آسان سی ریسپی شیئر کی جائے جو کہ سردیاں میں بہت مزیدار لگتی ہے بہت ایزی ہے چاولوں کے ساتھ تو بہت ہی کھانے میں مزیدات ہے جی ہاں میں آج بناوں گی ثابت ماش یعنی یہ جو ہے دال ماش جو ہوتی ہے نا وہ اسی سے نکلتی اس کے چھلکے ریموو کار دینا تو وہ پھر دال ماش ہو جاتی ہے اگر چھلکے ہوا لیا تو اس کو ثابت ماش بھی بولتے ہیں یا کالے ماں بھی کہتے ہیں اس کے اندر میں نے آدھا کلو لیا ہے ثابت ماش اور اس کے اندر میں نے ایک کپ چنے کی دال ڈالیا اس کو اچھے طریقے سے ساف کار لیا ہے مٹی وغیرہ نکال لیا ہے تو اب ہم اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے پریشر ککر میں بہت جلدی بان جاتے ہیں پریشر ککر میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر کچھ سپائیسیز ہیں سپائیسیز بھی بہت کم جاتے ہیں زیادہ لسن مدلکہ پیاز ٹرماٹن وغیرہ سے جان چھوٹی ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے ڈیر چمچ میں نے نمک ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے پھر تھوڑی سی ہلتی میں نے ڈال لیا ہے اور ایک چمچ جبار کے لال مش کا پاؤڈر ڈالیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم باندگار کے پریشر ککر راکھ دیں گے یہ جب پہلی سیٹی بجے گی اس کے پندرہ منٹ بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور جو ہمارے ماش ہے نا وہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اگر آپ پتلے کھارا پسند کرتے ہیں تو پانی ڈال کے اس کو پکا لیجئے گا لیکن یہ کوانٹی پرفیکٹ تھی ٹھیک ہے اب ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے یہ ہماری جو ماش ہے نا وہ تیار ہے تو اب اس کا سپیشل سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکے میں ڈالنے کے لیے ہم نے ساوس پہر میں تھوڑا سا آئل لیا ہے اس کے اندر جو ہے نا لسن اس کو میں نے چاپ کیا تھا چاپ کر کے ڈالیں اس کا ف چینج ہو گیا تھا اس کے اندر ادرک کے کچھ سلائسیز اور سبز مچے میں نے چار سے پانچ وہ اس کے اندر شامل کی ہے اور یہ ہمارا تڑکہ جو ہے اس کو بوننا اور یہ تڑکہ ہمارا تیار ہو گیا یہ دال جو کالے ماں یہ گاؤں میں بہت سے اپسان کیے جاتے ہیں شہر والے بھی اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں اور گاؤں کی تو یہ سگات ہوتی ہے تو یہ جی اب تڑکہ تیار ہو گیا ہم نے تڑکہ لگا لیا ہے اب ہمیں باری آتی ہے مکس کرنے کی آپ نے جب بھی آپ تڑکہ لگائیں کسی بھی چیز کا تو تڑکہ لگاتے وقت آپ فوراں اوپر ڈکندے دیا کریں تاکہ جو اس کا فلیور ہے نا وہ باہر رائے وہ اندر ہی رہے ٹھیک ہے یہ جی ماش ہمارے جو تیار ہو گئے ہیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ بکھا سکتے ہیں دہی اگر میں آپ کو ایک اور ٹرک بتاتی ہوں کہ ماش کو کھانتے کیسے ہیں آپ نے اس کو جب ڈالنا ہے نا چاولوں کے اوپر یا روٹی کے ساتھ تو اس کے اندر تھوڑا دہی ڈالیں تو اتنے مزیدار یہ بنتے ہیں اتنے مزی دے کریں تھوڑے ذرا سپائیسی رکھیں سپائیسی زیادہ مزیدار کی ہوتے ہیں یقینا نا آج کی ریسپی اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے لائک شیئر ضرور کریں کمنٹس پر مجھے بتائیے گا کس کس کو یہ جو ثابت معاشر پسند ہے چلے جی نیکس ریسپی کے ساتھ آؤں گی کال انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ